سلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کے اردو کی ٹیچر مز جنت یا آپ کے اردو نردوان کی بوکے سٹورنٹ جی سٹورنٹس آپ کو سفت نمبر بائیس پر مذکر اور موینیس دیئے گئے ہیں میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں مذکر اور موینیس کیا ہوتے ہیں دیکھیں جنس کیلئے آپ پاس کتنی اقسام ہوتی ہیں سم کی دو اقسام ہوتی ہیں مذکر جو ہی کسی بھی نر اسیم کا ہم کیا کہتے ہیں مذکر کہتے ہیں جیسے کہ لڑکا مرد شیر بلہ یہ جتنی میں پاس میل چیزیں ہوں ہم انہیں کیا کہیں گے مذکر کہیں گے آسان طریقہ میں میل جتنی بھی چیزیں ہم انہیں پاس جتنی بھی میل چیزیں ہوں گے ہم اسے کیا کہیں گے مذکر اور موینیس کیا ہوتے ہیں کسی بھی مادر اسیم کو موینیس کہتے ہیں جیسے کہ لڑکی، عورت، بلی، شینڈی وغیرہ یہ سامنے پاس کیا ہے موینیس ہیں یہ ہمارے پاس جتنی بھی فیمیل چیزیں ہوں گے ہمارے پاس کس میں آ جائیں گی موینیس میں آ جائیں گی کچھ مذکر موینیس آپ کو سفر نمہ 22 پر دیئے گئے ہیں پڑھتے ہیں ہم اسے پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مذکر اور موینیس کیا ہے تو آئیں گے پڑھنا شروع کرتے ہیں مذکر بیٹا بیٹا ہمارے پاس کیا ہے موینیس کیا ہے بیٹی بیٹی ہمارے پاس کیا ہے فیمیلے سی طرح پوتا موزکر ہے پوتی موینیس ہے چچا موزکر ہے چچی موینیس ہے نواسا موزکر ہے نواسی موینیس ہے کافی زیادہ آپ کو موزکر موینیس دیئے گئے ہیں آپ سب اسے پڑھیں گے تو آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گا اسٹرینز جو آپ کو ہومبر کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے سفہ نمبر 23 کا کام کرنا ہے سفہ نمبر 23 پر آپ کو کرنا کیا ہے وہ بتا دیتے ہوں میں آپ کو موزکر کے موینیس لکھتے ہوئے جملے مکمل کیجئے آپ کو جملے دیئے گئے ہیں اسٹرینز جس میں آپ کو فیل کرنا ہے موینیس کے ساتھ فیل کرنا ہے پہلا ہمارے پاس سینٹنس جملہ یعنی کہ چچا اور دیش چچا کا موینیس کیا ہوگا چچی تو آمنہ ہم نے کیا لکھنا ہے ڈیش میں چچی لکھنا ہے اسی طرح درزی اور دیش درزی کا موینیس کیا ہوگا درزن کے پاس گئے اسی طرح ہم نے سیکنڈ بھی لکھنا ہے بادشا اور ڈیش بادشا کا موینیس کیا ہوگا ملکہ بادشا اور ملکہ نے اپنے لئے گھوڑا اور ڈیش پسند کی گھوڑا گھوڑے کا موینیس مہرم اس کیا ہے گھوڑی ہے اسٹرن ٹھیک ہے اسہ طرح سیٹھ اور سٹھانی نے قربانی کے لیے بال اور ڈیش خریدے بال اور بال کا مہینس کیا ہے یہاں اس ہی طرح سیٹھ کا ہمارے پاس مہینس کیا تھا سٹھانی اسھ طرح دھوبی اور ڈیش دھوبی کا کیا تھا ہے میں پاس مہینس دھوبن نے بندر اور ڈیش کا تماشا ریکھاں بندر کا کیا ہوگا محونس بندریا باؤرچی اور ڈیش باؤرچی مرگی کی آواز پر جاگ گئے یہ ہمارے پاس کیا ہے جملے تھے جو کہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جس میں آپ نے کیا فیل کرنا ہے اسی طرح علیف ہم نے کر لیا ہے اس کا بے کریں گے ہم بندجہ بالا مثال کے مطابق مذکر جملوں کو مہینیز میں تبدیل کر کے لکھیں یہ آپ کو سینٹنز جملے جو ہے دیئے میں ہیں کافی پانچ دیئے तो آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں दیئے میں آپ کو ایک جملے جو کیا آپ نے मینے تبدیل کرنا اس میں 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 کس طرح تبدیل کریں گے آپ جیسے گھوڑا تیرجہ دھوڑتا ہے جملہ آپ پاس پورا کس میری ہے مزکر میں اس کو مہینیز میں کیسے بنائیں گے گھوڑا گھوڑے کا مہینیز کیا ہوگا گھوڑی گھوڑی تیز ڈھوڑتا کا م ٹس میں تبدیل کریں گے مہینیز میں کریں گے تو کیا جائے گا دھوڑتی ہے گھوڑی تیل دھوڑتی ہے اسی طرح چوٹا کاٹ لیتا ہے چوٹا کا کیا ہوگا مہینس چوٹی کاٹ لیتا کیا ہوگا مہینس لیتی ہے میرا کبوتر اڑ گیا میرا کا مہینس کیا ہوگا میری کبوتر کا کیا ہوگا میری کبوتری اڑ گئی چڑا دانا چکتا ہے چڑا کا کیا ہوگا چڑیا دانا چکتا کیا ہوگا چکتی ہے ہیرن خوبصورت ہوتا ہے ہیرنی خوبصورت ہوتی ہے یہ ہمارے پاس پیج نمبر 23 کا کام تھا سفر نمبر 23 کا کام تھا ہمارے پاس جو کہ یہ کمپیوٹ ہو چکے سٹرینٹس امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ سب نے یہ کام بلکشی طرح کرنا ہے جیسے میرے ویڈیو میں آپ کو سمجھایا ہے اور کروایا ہے ٹھیک ہے سٹرینٹس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اور کام بتا دیں گی جو بھی کرنا ہوگا جب تک کہ اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا اللہ حافظ